کسان ساتھیوں کو نمسکار میں اکھلیس کمار ربا کسانیو ٹیچن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں آج کارگو دبا کی سمپور جانکاری لکھے آیا ہوں اس دبا کی کمپنی کی بات کی جائے تو سومو ٹومو کمپنی کی کارگو دبا آتی ہے اس کے رسائنے کو ٹیکنیکل نام کی بات کی جائے تو ایما ویکٹین بینجوڈ ڈیڑ پرسنٹ پلس پر فوم او فیس پیہتیس پرسنٹ ڈبلو ڈی جی فوم میں اپستے تھے کارگو کن کن کیٹوں کو ختم کرتا ہے یہ بول ورم اور فوٹ وارر اور سویٹ وارر الو مائڈ اور ریڈ مائڈ ریپس آدھی کیٹوں کو یہ کنٹول کرتا ہے کارگو کس پرکار سے ان کیٹوں کو ختم کرتا ہے کارگو میں دو ٹیکنیکل کا سمو پایا جاتا ہے جس میں کی ایما ویکٹین بینجوڈ کی بات کی جائے تو یہ کیٹوں کی نروس سسٹم پر کام کر کر انہیں ختم کر دیتا ہے اور اس کی سمپرک میں آتے ہی کیٹ ختم ہو جاتے ہیں یہ پتیوں کی اوپری سطح سے نچلی سطح جانے میں سچا میں اور یہ کنچھاؤں کے کچھ ہی سمیں بعد یہ فصل کو بہت ہی تیجی سے سچا پردان کرتا ہے اور اس میں پھر کون پھوچ کی بات کی جائے تو یہ سب سے پرمک بات اس میں کی یہ علیوں کے انڈوں کو پھوڑنے میں سچا میں یہ سب سے تیجی سے علیوں کے انڈوں کو پھوڑنے میں سچا میں اور ان کے نروس سسٹم پر کام کر کر کیٹوں کو کافی تیجی سے نسکریے کر دیتی ہے اور کیٹ کافی تیجی سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں پتیوں کی اوپری سطح سے نچلی سطح میں جانے میں سچا میں جسے کی پتیوں کے نیچے چھپے ہوئے کیٹ کافی تیجی سے ختم ہو جاتے ہیں کارگو دبا کن کن کروپوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا سبی پرکار کی کروپیں اور سبی پرکار کی فصلوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا فصل کی کسی بھی سٹیج میں اس کا چھڑکاؤ آسانی سے کر سکتے ہیں یا فصل کو نقصان نہیں کرتی ہے کارگو دبا تین سو گرام ایک اکڑ کے لیے پریابت ہوتی ہے اسے دھائی سو سے دو سو لیٹر پانی کے ساتھ میں گھل کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے کارگو ایک سسٹیمیٹک اور کونٹیکٹ کیٹ ناسی دبا ہے جو کی کیٹ لگنے سے پہلے اور یا کیٹ لگنے کے بعد دونے پرکار سے استعمال کر سکتے ہیں کیٹ لگنے سے پہلے یا لگبک نبی پرسنٹ تک کیٹوں کو کنٹرول کرتی ہے اور کیٹ لگنے کے بعد یا لگبک اسی سے پچاسی پرسنٹ تک کیٹوں پر کام کرتی ہے یا جانکاری اچھے لگی ہو تو کسان بھائیوں کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن آس رکھ کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو کو نوٹی پیسنٹ آپ کو سب سے حفظے پہنچیں دھنواد